سال 2018 میں قومی کھیل ہاکی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا پاکستانی ہاکی ٹیم رنکنگ میں 13 سے 12 پوزیشن پر آگئی پاکستان ہاکی ٹیم نے اس سال کھیلے جانے والے 33 میچوں میں سے 13 جیتے 8 ڈرو ہوئے جبکہ 12 میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا 10 گول پاکستان نے جبکہ 63 مخالف ٹیموں نے سکور کیے 8 سال بعد ورلڈ کپ کھیلنے کے باوجود پاکستانی ٹیم ایک بھی میچ میں فتح یاب نہ ہو سکی ایشین چیمپئن ٹروفی کا بھارت کے ساتھ فائنل بارش کی نظر ہونے پر مشترکہ چیمپئن بننا سال کی واحد اہم کامیابی رہی ہاکی فیڈریشن میں اس سال اہدوں کی لڑائیاں بھی اروج پر رہیں علاقہ ایلیکشن تنازات کا شکار ہوئے تو ڈیریکٹر ڈومیسٹک اینڈ ڈیویلپنٹ اولمپین نوید عالم کو فیڈریشن سے بغاوت پر عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا ورلڈ کپ سے قبل غیر ملکی کوچ نے چھوڑا تو ورلڈ کپ کے بعد مینجر اور کوچس مستعفی ہو گئے اندہ سال ہونے والی پرو لیگ کے لیے بھی ٹیم اور منجمنٹ کا اعلان تاحال نہ ہو سکا 2018 میں 14 سال کے بعد بین الاقوامی کھیل کے دروازے بھی کھل گئے انٹرنیشنل ہاکی سیریز اوپن میں اسپکستان، کازکستان، افغانستان اور نپال کی ٹیموں نے شرکت کی